اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک اور زبادہ سی رمضان سپیشل ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ہم آج یہاں پہ بنائیں گے بگھارے ہوئے یا تڑکے والے دہی بڑے ان دہی بڑوں کو آپ رمضانوں سے پہلے ہی بنا کے ایزیلی فریز کر دیں اور پھر پورا رمضان ان دہی بڑوں کو بنا کے آپ انجوئی کیجئے گا ریسپی بہت ہی سمپل اور ایزی ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمکین دہی بڑے بنانے کے لیے یا تڑکے والے دہی بڑوں کے لیے سب سے پہلے میں نے مو اور ماش کی دال کو بھگو دیا یہ میرے پاس ایک کپ ماش کی دال کی جس کو میں نے واش کرنے کے بارد تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور میں نے اس کا پانی پھیک دیا ہے اور آدھا کپ میرے پاس یہ مو کی دال ہے اس کو بھی میں نے تین چار گھنٹوں کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کا بھی میں نے پانی پھیک دیا ہے تو یہ بھیگی ہوئی دونوں طرح کی دالیں ماش اور مو کی میرے پاس آ گئی ہیں اس کو اب ہم گرینڈر میں ڈال کے پیس لیں گے اچھا دونوں ڈالیں میں نے گرینڈر میں ڈال دی ہیں اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون جنجر پیسٹ اور جنجر کے ساتھ میں اس کے اندر یہ میرے پاس ایک چھوٹے سائز کی پیاس تھی جس کو میں نے آدھا اس طرح سے رفلی چاپ کر کے یہ اس کے اندر ڈال دی ہے دو ٹی بل سپون میں اس کے اندر پانی آئٹ کر دوں گی تاکہ پیسنے میں آسانی ہو کیونکہ ڈائے پیسنے میں سوڑے مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو تھوڑا سا دانے دار سا پیسنا ہے بہت زیادہ اس کو سمودھ پیسٹ پالی کنسسٹنسیز کی ہم نے نہیں بنانی تھوڑا سا دانے دار رہ گئی ہے اس کو میں نکال کے ایک بول میں رکھ لے کیوں یہ دال کا مچھر ہم نے بول میں نکال لیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی تقریباً 1.5 ٹی بل سپون کے قریب سالٹ 1 ٹی سپون کے قریب پسی ہو لال میچ ریڈ چیلی پاونڈر اور 1 ٹی سپون بھونا کھٹا زیرہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھینٹیں گے ہم نے ٹھیک تھاک اس کی پھٹائی لگانی ہے بلکل یہ فلفی سا اس کا ٹیکچر ہو جائے گا تقریباً 5 سے 6 منٹ اس کی ہم نے ٹھیک طرح سے پھٹائی کرنی ہے بیٹ کرنا اس کو ہمیں اچھا جی پھٹنے کے داران اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا ڈرائ ہے میکسچر تو آپ اس میں ایک ٹی بل سپون پانی اٹ کر دیں تاکہ پھٹنے میں آسانی ہوگی میکسچر ہمارا دہی بڑوں کا پھٹ چکا ہے اچھی طرح سے فلفی سا ہو گیا ہے اچھا آپ اس کو ٹرائے کرنے کے لیے کہ آپ کا میکسچر تھری طرح سے پھٹا ہے یا نہیں پھٹا ہے اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بول کے اندر یا یہ میں نے کپ میں پانی لے لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میکسچر ہاتھوں میں لے کے اس کے اندر آپ ٹپکائیں اور یہ دیکھیں یہ اوپر آگیا ہے اگر یہ اوپر آج ہے فلوٹ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فلفی ہو چکا ہے آپ کا میکسچر اور یہ پانی کے اوپر تیڑنے لگے اگر یہ نیچے بیٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید پھٹنا ہے تو ہمارا میکسچر جو ہے وہ زبادست سا فلفی ہو کے تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹپ کی طرف میکسچر کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے دہی بڑے بنانے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پین میں دو ٹپ سپون بھی فرائے کر سکتے ہیں بٹ ہمارے گھر پہ یہ جو نمکین والے دھائی بڑے ہوتے ہیں یہ ٹکیا کے شیپ میں بنتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو وہی طریقہ بتا رہوں کسی بھی آسکرین سکوپ کی مدد سے کسی بھی سپون کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا بیٹر لینا ہے اس کو اس کے اندر آپ نے پین میں گرانا ہے اور اس طرح سے ہر کاسا اس کو شیپ دے دینا ہے جیسے ٹکیا ہوتی ہے اس طرح سے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا تھک ہو گئی اس طرح سے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے بیسکل ہم اس کو سیکیں گے پہلے اور اس کے بار پھر میں اس کو پین میں ڈال کے اس طرح سے ہم پکوڑے فرائے کرتے ہیں اس طرح سے کدھائی میں یا پین میں ڈی فرائے کریں گے اگر آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ آپ ڈائرکلی اس کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں بہت مجھے لگتا ہے کہ ڈی فرائے کرنے میں شیپ دینا اس کو تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے بہت اگر آپ پکوڑوں کی شیپ میں اس کو بنا رہے تو پھر آپ ڈائرکلی اس کو ڈال کے پکوڑوں کی طرح کڑھائی میں ڈی فرائے کر لیں ہم اس کو ٹکیا کی شیپ میں بنا رہے اس طرح سے میں ایک پین کے اندر تھوڑا تھوڑا سا مکشر لے اس کو ٹکیا کا شیپ دیتی جاؤں گی تقریبا ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ ایک سائٹ سے سکیں گے اور پھر یہ خود ہی پین چھوڑنا شروع جائے گا جب پین چھوڑنے لگے گا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بات ہم اس سے سائٹ فلپ کر کے دوسرے سائٹ سے بھی اس کو ایک منٹ کے لئے سکیں گے تو دو سے ڈھائی منٹ ہم اس کو پین کے اندر سکیں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں تقریبا ایک منٹ ہو چکا اور میں جب پین کو ہلا رہی ہوں اس والے بڑے جس کو پیلے دنی بڑوں دنی کو دھے بڑوں کچھ لگ دنی بڑوں کو سیکھ کے بھی بناتے یعنی کچھ پین میں ایک سے دو ٹیب الب سپون جس ڈال در اس کو سیکھ کے نکال لیتے اور اس کو دہی میں دان دے دیکھ سکتے دی ایک فیت لی در اس طرح سے سیکھ کے بھی دہی بڑوں کو فریز کر سکتے ہیں پھر اس کو دہی کے اندر پھیٹ کے ڈال کے چٹنی مٹنی کے ساتھ پروپر دہی بڑے بنا کے انجوئے کر سکتے ہیں اچھا جی یہ والا دیکھیں یہ ہو چکا ہے دونوں سائیڈوں سے اسے سائیڈ سے بھی ہلکا سا گولڈن براون سا کلر آگے نکال کے میں ایک لیت میں رکھتی جاتی ہوئے سارے دہی بڑے اور اس طرح سے ہم تمام جو ہم نے مکسچر بنایا ہے دہی بڑوں کا اس کی اس طرح سے ہم ٹکیاں بنا کے سائیڈ پر رکھتے جائیں گے اوکے جی ہم نے تمام دہی بڑے کی جو ٹکیاں ہیں وہ تیار کر لی ہے اب میں نے اسی پین میں اویل سلا دیا ہے اویل گرم ہو گیا ہے میڈیم فلیم پہ اب اس کے اندر میں یہ جو ہم نے ٹکیاں تیار کی تھی یہ ڈال دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم نے دہی بڑوں کو فرائی کرنا ہے دو سے دین منٹ کے لیے پہلے ہم نے دو سے دھائی منٹ اس کو سیکا تھا اور اب دو سے تین منٹ ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے چارل طرف سے اس طرح سے گھما گھما کے ہم اس کو ایکوالی گولڈن براون فرائی کر لیں گے اوکے جی اویل گردس سا گولڈن براون کلر آگیا ہے دہی بڑوں کے اوپر یہ دیکھئے سو بڑ دس سے فرائی ہو گئے باہر سے پریسپی اندر سے جب آپ اس کو پانی میں گرم پانی میں گوئیں گے دہی بڑے بنانے سے پہلے بلکل سوٹ ہو جائیں گے سارے دہی بڑوں کو اس طرح سمیں فرائی کر کے پیپر ٹاول پر نکالتی جاؤں گے اور یہ ہمارے دہی بڑے بلکل ریڈی ہیں اب آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد کسی زیپ لوگ بیگ میں رکھے یا پھر کسی ٹرے میں رکھے پلاسٹک سے کور کر کے یا کسی پلاسٹک کنٹینر میں رکھے اس کو فریزے میں رکھ دیں پورا رمزان اس کو آپ فریز کر دیں اور پھر جب ہی بھی آپ کو ضرورت ہے رمزانوں میں آپ اس کو نکالیں گرم پانی میں دس سے بارہ منیٹ کے لیے اور پھر جس طرح سے ہم رگلر دہی بڑے دہی پھلکیاں مناتے اس طرح سے آپ اس کو بنا کے انجوئے کر سکتے ہیں میں آپ کو دہی بڑے بنا کے اس کا فائنل ریزرڈ بھی دکھاتے ہوں ایک بول میں میں نے ایک کپ دہی لے لیے پھینٹ لیں گے دہی کو اس کے اندر تقریباً 1 تی سپون کے قریب میں سالٹ ایڈ کروں گے 1 تی سپون ہی بھونا کھٹا زیرہ 1 تی سپون شاٹ مسالہ 1 تی سپون کے قریب میرے پاس ہر دھانیا پودینہ اور ہری میرچ تقریباً 1 تی سپون 1 تی سپون پودینہ اور ایک ہری میرچ کو میں نے پیس لیا اس طرح سے تھوڑا سا موٹا موٹا اور یہ میں اس کے اندر 1 تی سپون میچچر ایڈ کر دوں گے امام چیزوں کو دہی میں میکس کر دیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ نمکین دہی بڑے ہوتے تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے گھڑا نہیں ہوتا بہت زیادہ اراؤن میں تقریباً 1 فورتھ کپ کے قریب پانی ایڈ کریں 1 فورتھ ٹو ہاپ کپ کنسسٹنسی اپنے ہی ساپ سے ایڈجسٹ کر لی جگہ ملکہ ملکہ تمام چیزیں ہم نے دہی کے اندر مکس کر دیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی تھوڑی سی رنی سی کنسسٹنسی ہوتی ہے دہی کا مکسر تیار ہو گئے ہیں اور اب یہ جو ہم نے دہی بڑے تیار کیے تھے یہ میں نے پانی میں بھگو دیا تھے 15 سے 20 منٹ کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں میں نے اس کو ڈال کے لٹکور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انہوں دہی بڑوں کو پانی میں سے نکال کے ایک سرونگ ڈش میں ہم رکھتے جائیں گے ہاتھوں میں اس طرح سے لے کے ہم پانی کو ہلکا سا دبا کے نچوڑ لیں گے پیاد کے ساتھ دہی بڑے سرونگ ڈش میں رکھتے جائیں گے دہی ہم ان بڑوں کے اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم ان دہی بڑوں میں بھگھار لگائیں گے بھگھار کے لیے ایک پان میں میں نے 3 سے 4 ٹیپی سپون اوئل لے لیا ہے اس میں ہلکا سا ہم جیرہ ڈالیں گے 1 فورٹ ٹی سپون کے قریب جیرہ ڈال دیں 3 سے 4 سابت لال میرچے ڈال دیں گے اسے اچھی سا خشبو آنا شروع ہو جائے گی تو میں اس کے اندر 1 ٹی سپون نارے ڈالیں گے اسے پسچے طرح سے ٹا طرح ہم دے کرند جلنا شروع ہو جائے گا ہم نے گھرلک کے خشبو دان گے دہی بڑوں کے اندر اور آخر میں میں چھولا بن کر کے اس میں half teaspoon پسی ہوئی لال میں چیٹ کروں گے صرف کلر کے لیے ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں اور یہ مکچر ہم دہی بڑو کے اندر ساپ دیں گے اور اس کو گارنش کر دیتے ہیں املی کی کھٹی مٹھی چکنی کے ساتھ یہ ہومیڈ املی کی چکنی ہے اس کی رسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی کھوڑی سی ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں توڑ کے پاپڑی اگین آپ کو جو بھی گارنشنگ پسند ہے اپنے دہی بڑوں کے لیے آپ کو گارنشنگ اس کے اوپر کر کے انجوائی کریں اپنے پاس سلم ہیں تو آپ سلم ڈال سکتے ہیں میرے پاس سیو تھے جو نمکوں میں ہوتے ہیں وہ میں ڈال رہے ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں بلکل سوفٹ ملائم سے دہی بڑے ہو گئے ہیں پانی میں دھگانے سے پندرہ بیس میٹ کے لیے بلکل سوفٹ ہو جاتا ہے سوڑ دس ٹیکچر مزیدار اور یہ مزیدار سے نمکین دہی بڑے یا تڑکے والے دہی بڑے بلکل تیار ہیں اس کو آپ رمضانوں کے لیے بنا کے فریز کر لیں اور پھر رمضانوں میں ان دہی بڑوں کو آپ بنا کے انجوائی کیجئے اور پھر ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو نمکین دہی بڑوں کی ریسپی کیسی لگی ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے اپنے فرنس & فیملے میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ کے وقت بہت شکریہ موسیقی